بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹو ماما سپورٹ کلپ آج میں آپ کے لئے بہترین تاہری کی ریسپی لے کر آئی ہوں آئی ہوپ کہ تاہری تقریمیں ہر گھر میں بنتی ہوگی لیکن میں جو آج آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہوتی ہے تو چلیں ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں باسمتی رائس چاہیے ہوں گے سیون فیفٹی گرامز ہم نے دھو کے سوک کر لیے ہیں تھری پوٹیٹوز چاہیے اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے پیسز میں اس کے علاوہ ہمیں مکس سپائسز چاہیے جس میں یہ سینیمین سٹکز بلیک پیپر بلیک کارڈیمان گلوپز وغیرہ ہوتے ہیں چار سے پانچ گرین چلیز چاہیے ہوں گی مٹر چاہیے ہوں گے ہاف کپ گراؤنڈ بیو کیمہ ہمیں چاہیے 250 گرامز فور ٹومیٹوز ہمیں چاہیے جس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے پیسز میں ون لارچ آنین چاہیے ہوگی پیاس کے ہم نے سلائس کر کے پین میں ڈال دینا ہے ہاف کپ آئل چاہیے ہوگا اس کو فرائی کرنا ہے پیاس کو جب تک کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ون ٹی سپون زیرہ ڈالنا ہے جنجر گالک پیس چاہیے ہوگا تو قریباً ڈیل ٹی بل سپون اب ہم اس میں کیمہ اٹ کر دیں گے کیمہ کو ہمیں اچھی طرح فرائی کرنا ہے کہ اوائل اوپ پر آجائے اس کے لائبہ پھر ہم چند اس میں ڈالیں گے جس میں ہلدی ڈالیں گے اب ہم اس میں ٹومیٹوز ڈال دیں گے اور جو ویجیٹیبلز ہم نے رکھی تھی وہ سب ڈال دیں گے ان سب کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ذرا سا ان کو اتنا پکانا ہے کہ جو ٹومیٹوز وغیرہ ہیں وہ ذرا نارم ہو جائیں نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اور آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے گرم مسالہ جائے گا ون ٹی سپون اس میں تھوڑے سے منٹ لیوز جائیں گے پودینے کے پتے یہ ہمیں سٹیمپس کے ساتھ ہی ڈالنا ہے صرف لیوز نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دو سے دھائی کپ ہم اس میں وارٹر ڈالیں گے اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ اس کو پکنے دینا ہے جب آلو اگر اگل جائیں تو ہم نے اس کے اندر رائس ایٹ کر دینا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ہم نے کور کر دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو اس کا پانی خوشکوا ہوگا تو آپ نے ایک پین جو ہم جس پر روٹی وغیرہ بناتے ہیں اس کو اس کے نیچے رکھ دینا ہے اور اس کو ہم دم پر لگا دیں گے اس کے بعد ہم ایک چٹنی بنائیں گے اس کے ساتھ جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی کمپلیمنٹ کرتی ہے اس کے لیے ہمیں ٹو ٹومیٹوز چاہیے ہوں گے کیومنسیر چاہیے ہوں گا اس کے علاوہ ٹری ٹو فور گالک گروپس چاہیے ہوں گے اور ہرہ دینیا اور پودینے کی پتیاں چاہیے ہوں گے ان سب کو تھوڑے سے پانی اور سالٹ کے ساتھ ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تو ہماری مزیدار سی چٹنی تیار ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو ہماری چاول بالکل تیار ہوں گے یہ دیکھیں کتنے مزیدار چاول تیار ہوئے ہیں آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ نے اسے بنایا تھا تو یہ کیسا بنا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی